اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوئیں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا مورننگ روٹین شیئر کروں گی کیونکہ کافی ریکویسٹ ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج فائنلی آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرلوں آج سیڈرڈے ہے ویکنڈ کا دن ہے تو ابھی ٹین اکلاک ہوئے ہیں اور ہم ابھی اٹھے ہیں آج ہم تھوڑا لیٹ اٹھے ہیں کیونکہ سکول کا دن نہیں تھا تو ابھی میں نے بلائنڈز کھولے ہیں اور بیڈ کو تھوڑا سواف کی ہے اور اب میں واشرم کی طرف جاؤں گی موہ ہاتھ دو کے اور پھر آف سے ملتی ہوں صوبہ کی ٹائم پہ میں اورڈینئری برینڈ کے پرادکس کو یوز کرتی ہوں اور یہ ہیلرانک آسٹ ہے جو موہ کو بہت گلو کرتا ہے اور اساتھ میں یہ مویسٹرائزر بھی سکن کو بہت سافٹ کرتا ہے تو مجھے یہ بہت پسند ہے صوبہ کی ٹائم جس کرنے کے لیے دس ایز می برادر ہی سوڑی اٹھ جاتا ہے صوبہ کی ٹائم تو ابھی وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور ساتھ ڈینس بی کر رہا ہے ہمیشہ صوبہ اٹھ کے میں بار جا کے دیکھتی ہوں کہ ویڈر کیا بناوے ہیں آج اتنی ڈھن تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سب نے گھر میں بھی جاکٹ پہنی ہوئی تھی کیونکہ سب کو بہت ڈھن لگ رہی تھی اور ابھی جانوری کا میٹ ہے اور اب تک سنونی ہوئی تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ سب کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کو صوبہ سنونی صاف کرنی پڑتی آج ویکنڈ کا دن تھا تو آج ہم نے سوچا کہ آج ہم کوئی سپیشل بریک فسٹ بنائے تو ابھی ہم بنا رہے ہیں ہلوہ پوری اور ساتھ چنے اور بہت پسند ہے سب کو گھر میں تو بہت مزگے بنے تھے آٹا فائنلی گون چکا ہے تو اب ہم پوری بنائیں گے اور ہم کے چنے اور حلوہ آڑی بن چکا ہے آج سیرڈے کا دن تھا تو بچے تھوڑا لے تک سوڑ رہے تھے تو اب میں ان کو جگا رہی ہوں کیونکہ بریک فسٹ ریڈی ہے آج ویکنڈ ہے اس لئے ہم نے لانڈری بھی کر لی تھی اور اب فولد کرنے ہیں اور ساتھ کپوں کو اس طرح بھی کرنے ہیں موسیقا اب ہم شروع کریں گے پوری بنانے اب پوری کو فرائے کریں گے اور یہ بہت جلدی سے فرائے ہو جاتے ہیں اور بلکل سے کھک ہو جاتے ہیں دو میرے میں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور ہم کو کامنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ کو کیسے لگے میرے چاچو کے گھر بھی بلکل پاس ہے تو ہم نے ان کو بھی ناشتہ کھلایا ہے ان کا بہت مسایا تھا ناشتہ سب نکر لیا ہے اور اب چائے کا ٹائم ہو گیا تو اب میں چائے بنا رہے ہوں اور اگر آپ نے میری چائے کی ریسپی نہیں دیکھی تو آپ لوگ ضرور دیکھیں میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی ناشتہ کرنے کے بعد یہ ہے حالت کچن کی تو اب کچن کو سمیٹیں گے اور صاف کریں گے کیونکہ کافی گنت پر رہا ہے نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو اب میں نماز پر رہی ہوں اب ہم ڈرائیو کر کے فارمیسی جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے اور یہ راستہ تقریباً دو منٹ کا ہے گھر سے لیکن آج بہت زیادی ڈھانتی تو اس لیے ہم گاری میں جا رہے ہیں اور ونٹر ہے تو دن بھی بہت چھوٹے ہیں اس وجہ سے اندیرہ بھی بہت جلدی سے ہو جاتا ہے ابھی سیون اکھاک ہوئے ہیں اور ساتھ میں اتنا اندیرہ ہو گیا فارمسی آگے پر بار بہت ہندی تو اس وجہ سے میں گاری میں بیٹھی تھی اور میرے پر بہت چھوٹے ہیں اور میرے پر بہت چھوٹے ہیں اور میرے پر بہت چھوٹے ہیں گرم پکورے بہت چھوٹے ہیں بہت مزاتے ہیں تو ابھی ہم پکورے بنا رہے ہیں بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں مجھے پکوروں کے ساتھ کچپ بہت پسند ہے تو میں نے وہ کھائے اور بہت مزایا ہے بچوں کا گزارہ نہیں ہوئے تھا پکورے کے ساتھ تو اس وجہ سے ہم نے نائن ترڈی تک بیزا منگوا لیا تھا رات کو لیکن بہت فریش تھا تو بہت مزایا تھا ابھی ٹھین ترڈی ہو گئے ہیں رات کے لیکن پورے دن ٹائم نہیں ملتا بچوں کے ساتھ تو ابھی ہم فائنلی لانڈری کریں گے جھرائے گی تھی اور اساتھ میں کرپری بھی اس طرح کریں گے لانڈری شٹرٹ ہوگی ہے ساتھ میں کپڑے اس طرح ہو رہے ہیں تو ہم کپڑے کو سمیٹھ کے سو جنگے کافی ٹائم ہوں گے رات کا یہ ہے میرا آج کا ولاغ اگر آپ کو اچھا لگا ہوئے don't forget to subscribe like, comment and share next ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ